آپ سے بات کروں گا یہ جو ڈسولوشن ہم نے فیصلہ کیا اسیمبلیز کا پہلے میں آپ کو اس کی ایکسپلین کروں گا اور اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو فلور کھول دیں گے قویسنز کے لیے لیکن جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اس کے بعد بھی میں نے آواز آرہی ہے میری تو میں پہلے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم نے فیصلہ میں نے فیصلہ کیوں کیا اسیمبلیز ریزولو کرنے کا اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ اپنے سوال کریں میرے سے جو سب سے امپورٹن چیز وہ یہ ہے کہ میں نے سنڈے سے میں ڈیویجن وائز آپ کو علیہدہ بھی ملوں گا ادھر آپ میرے پاس آئیں گے زمان پاک تو ادھر بھی ہم پھر اس کے پر مزید اور بھی بات چیت کر سکیں گے جو کہ میں ابھی اتنی بڑی میٹنگ میں ظاہر ہے سوال نہیں کر سکتے تو میں چھوٹے چھوٹے آپ کی ڈیویجنز میں آپ سے بیٹنگ بھی کروں گا تاکہ ہم پوری طرح تیاری کر لیں جب ہم نے یہ سیمیلیز ڈیزولف کر لی ہیں میں سب کو یہ واضح کر دوں کہ پرویز علائی صاحب نے سی ایم صاحب نے مجھے پورے اختیارات دے دی ہیں کہ جب بھی میرا خیصلہ ہوگا سیمیلیز ڈیزولف کرنے کا جس دن تو وہ میں کر سکتا ہوں انہوں نے پورا میرے ہاتھ پہ یہ چھوڑ دیا تو یہ اخباروں میں پیشنگ ہوئیاں چل رہی ہیں کہ جی وہ کیوں لیگ مانے گی یا نہیں مانے گی یہ ایشو ختم ہو گیا وہ بلکل ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے بلکل جو میرا فیصلہ ہے اس کے اوپر ان کو اعتماد ہے اور انہوں نے مجھے اختیارات دے دی ہیں کہ میں جب فیصلہ کروں میں سیمیلیز ڈیزولف کرنے کا اچھا اب میں آپ سب کو صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ کیوں کیا دیکھیں الیکشن اگر اپنا پورا ٹائم پہ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے اگر یہ آگسٹ میں سبٹیمبر میں الیکشن چلا جاتا ہے تو ہماری پارٹی کی تو مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے جس طرح کی یہ گورننس ہو رہی ہے جس طرح معاشی حالات تباہ ہو رہے ہیں اور میں ابھی اس کے پر آنے لگاؤں جس طرح یہ پبلک کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں تو ان کا تو اب کوئی چانس ہی نہیں ہے ان کے پاس تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اٹھانے کا تو وہ دور پبلک کے اندر بھی ریفلیکٹ ہو گیا کہ ایک عوام کی طرح کھڑی ہوئی ہے تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے یہ جتنی دیر چلتے جاتے ہیں ساری دنیاوں کو پتا چل گیا ہے کہ وہ پنجاب سپیڈ کیا چیز تھی وہ سارے جو یہ لوگوں کو میڈیا کے ذریعے اشتہاروں کے ذریعے یہ امپریشن دیا ہوا تھا کہ یہ کوئی بڑے سمجھدار لوگ ہیں وہ تو عوام کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں لیکن مسئلہ تیس وقت پاکستان گیا سب سے پہلے مسئلہ ہے کہ پاکستان جدھر یہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں ہر پاکستانی کو فکر ہونی چاہیے جس پاکستانی کا جینا مرنا پاکستان میں ہے جس نے ملک سے باہر نہیں بھاگ جانا جس نے بڑے بڑے لندن میں اپارٹمنٹس نہیں لیے ہوئے اور بڑے بڑے گھر نہیں لیے ہوئے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے جن کے باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں جنہوں نے یہاں سے باہر ریل اسٹیٹ پر پیسہ انویسٹ کیا ہوئے باہر کے ملکوں میں ان کے علاوہ جو پاکستانیوں نے یہاں رہنا اور بننا ہے ان کے لیے تو یہ وہ حالات کر رہے ہیں کہ یہ یہ جب جائیں گے تو خدا را خاصتہ یہاں تو حالات وہ ہو جائیں گی جو بھی کم اٹھائے گی وہ سب بھال نہیں سکے گی میں آپ کو صرف اکانومی کے اوپر موٹی موٹی بات کرتا ہوں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے انہوں نے جو چار گناہ زیادہ پاکستان کے کرزے بڑھائی تھے دوزار آٹھ اور دوزار اٹھارہ کے بیچ میں یہ جو چھوڑ کے گئے تھے چار گناہ زیادہ دس سال میں کرزے بڑھے تھے یہ سمجھ جائیں کہ ساٹھ سالوں کے اندر پاکستان کا چھ ہزار عرب روپے ٹوٹل کرزہ تھا اور دوزار آٹھ میں اور دوزار اٹھارہ کے اندر وہ پہنچ گیا تھا تیس ہزار عرب روپے تیس ٹریلین روپے تو چار گناہ ہمارا کرزہ بڑھا اور جب کرزہ بڑھا تو اس کے پر اب ہمیں سود دینا پڑتا ہے تو پاکستان کا اب حالات یہ ہیں کہ اگر ہماری معاشت بڑھتی نہیں ہے تیزی سے جس کو اکنومک گروت کہتے ہیں اگر اس ملک کی اکانومی بڑھتی نہیں ہے اور اگر وہ اکانومی سکڑت نہیں شروع ہوتی ہے تو وہ کرزے تو بڑھتے جا رہے ہیں تو ہم نے کرزہ واپس کیسے کرنا ہے یہ ایسی ہے کہ گھر کے اوپر کرزہ چڑھا ہو اب وہ گھر کیسے وہ کرزہ واپس کرے گا آمدنی بڑھائے گا آمدنی بڑھائے گا تو وہ کرزے واپس کرے گا اگر گھر کی آمدنی گرنی شروع ہو جائے تو کرزے تو کرزے تو وہی کہ وہاں سود لگتا جائے گا کرزے بڑھتے جائیں گے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پر جو کرزے چڑھے ہوئے ہیں ہم نے کرزے کی کس نے ادا کرنی ہے اور اگر ہماری آمدنی نہیں بڑھتی تو وہ کس طرح ہماری کپیسٹی آمدنی کس طرح واپس کرنے کے لیے وہ کم ہوتی جائیں گی تو نمبر ون مسئلہ اب اس وقت ملکہ کیا آ رہا ہے کہ جو ہم نے اپنے دور میں ریکارڈ ایکسپورٹس پڑھائی تھی ریکارڈ رمیٹنسز تھی آئی ٹی کو ہم تیزی سے اوپر لے کے جا رہے تھے جو کہ مستقبل ہے ٹیکنالوجی تو مستقبل ہے نا دنیا کا سب سے زیادہ پیسہ تو ٹیکنالوجی میں آتا ہے آئی ٹی کے اندر تو وہ بھی پہلی دفعہ پاکستان میں پچھتر فیصد ہماری ون ایکسپورٹس بڑھ گئی تھی بتیس عرب ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی اکتیس عرب ریکارڈ ہماری رمیٹنسز تھی اور ٹیکس کلیکشن ہماری ریکارڈ تھی چھے شارعہ ایک ٹریلین یعنی چھے اور اس سے ہم نے اپنی قسط دینے کا ہماری کپیسٹی بڑھتی جا رہی تھی اور انشاءاللہ اگر ہمیں آگے بھی موقع ملے تو ہم نے کیسے مقابلہ کرنے ہیں اپنی عام دنی بڑھا کر جو چھے پسنٹ گروتھ ریٹ تھی ہماری چوتھے سال اور پانچ اشارعہ سات فیصد گروتھ ریٹ تھی تیسرے سال کرونا کے باوجود یہ سترہ سال میں سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھی پاکستان کی تو جب گروتھ ریٹ بڑھتی ہے تو آپ کرزوں آپ کی پاس پیسہ ہوتا ہے کرزیں واپس کرنے میں اور جو ہماری یہ بھی یاد رکھ لیں کہ سترہ سال میں سب سے زیادہ ذرات کے اندر ہماری گروتھ ہوئی تھی ساڑھے چار فیصد یہ سترہ سال کے بعد تھی تو عام دنی تو ہماری بڑھتی جا رہی تھی انہوں نے کیا کی آتے سات انہوں نے آتے سات تھی پہلے تو جیسے انہوں نے آتے سات فیصلے کیے مارکٹس کے اندر پینک پھیل گئی مارکٹس نے وہ بڑی تیزی سے دیکھتی ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں لے کیا ہے ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے کہ پیسے واپس کیسے کرنے ہیں اور جیسے یہ ہوا ہماری وہ گرنے شروع ہو گئی ہماری مارکٹ کے اندر روپیہ گرنا شروع ہو گیا اور مارکٹس پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی اور یہ میں نے جون پہلے فرس جون کو انٹرویو دیا تھا اس کو سامی ابراہیم کو جس میں میں نے کہا تھا کہ کیونکہ ان کے پاس ہاں پلان نہیں ہے مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں کہ اگر ایکانومی سکڑ نہیں شروع ہو گئی تو ہم اپنے کرزیں واپس نہیں کر سکیں گے اور میں نے تب پرڈکٹ کیا تھا یہ آپ سے تقریب انہیں آپ سوچتے ہیں چھے مینے پہلے کہ یہ جس طرح جا رہے ہیں یہ ملک کو ڈیفولٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ڈیفولٹ کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ خدا نہ خواستہ ہم ڈیفولٹ کر جائیں تو ملک اتر پیچھے چلا جائے گا اور اگر کسی نے بیل آؤٹ بھی کرنا ہوا تو پاکستان کا جو سیکیورٹی ہے نیشنل سیکیورٹی وہ خطرے میں چلی جائے گی تو بڑا انہوں نے شور بچایا ہے کہ جی دیکھیں عمران خان کو غطار مجھے کہہ دی اور اسمیلیو میں بڑا شور بچایا تو آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیفولٹ کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے سات مہینے کے اندر ملک سے جو کیا ہے وہ دشمن بھی نہ کرے سب سے پہلے تو جو کپیسٹی تھی پیسے واپس کرزیں واپس کرنے کی وہ گرنی نیش شروع ہو گئی ایکسپورٹ گرنی شروع ہو گئی ریمیٹنسز تھی وہ گرنی شروع ہو گئی انہوں نے جب ڈالر کو ڈالر کو روکا اس کی جو اصل ویلیو ہے تو جو ڈیفرنس تھا ڈالر میں اور مارکٹ ریٹ میں جو افیشل ریٹ اور مارکٹ ریٹ میں جتنا وہ بڑا ریمیٹنسز گرنی شروع ہو گئی اوورسیز پاکستانیز کا اعتماد اٹھ گیا اور اس کے بعد آج یہ حالات ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ کا اعتماد اٹھ گیا ہے جو سی ڈی ایس ایک ہوتا ہے کہ پاکستان کی کپیسٹی کرزے واپس کرنے کی یہ جو سی ڈی ایس یہ ہمارے دور میں پانچ فیصد تھا کہ خطر آیا ہے کہ پاکستان کرزے واپس نہیں کر سکتا وہ پانچ فیصد تھا آج سو فیصد سے اوپر چلا گیا ہے کہ مطلب یہ کہ باہر کی دنیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کرزے واپس نہیں کر سکتا ڈی فارڈ کی طرف جا رہا ہے اور دوسری طرف اٹھاسی فیصد پاکستان کی بزنسز یا انویسٹرز دیکھا ہے کہ ان کوئی اس حکومت پر اعتماد نہیں ہے